اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں کے لیے تدرین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر جو کل نجم سیٹھی کو آن لائن زوم کے اوپر لیپ ٹاپ کوچ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس میں اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیکنیکل انداز میں ایک تبدیلی کی ہے وہ یہ کہ مکی آرثر کا ہیڈ کوچ کا جو اہدہ تھا اس کو کنورٹ کر دیا ہے ٹیم ڈریکٹر کے اندر لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیڈ کوچ نہیں ہوگا سو کل جب یہ خبر چلی تھی بول نیوز پہ میں نے یہ خبر بریک کی تھی اس کے بعد ہم نے بی بین سپورٹس کے اوپر بھی یہ سٹوری کی تھی تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ ٹرولنگ کرنا شروع ہو گئی تھی سٹوری کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مکی آرثر کو آن لائن کوچ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن بعد میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ ریالائز ہوا کہ ہیڈ کوچ کی جو پوسٹ ہوتی ہے اس میں کوچ کا فیلڈ میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس لیے پھر پی سی بی نے اپنا پینترہ اردو کا لفظ ہے وہ بدلا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور مکی آرثر کو پھر پی سی بی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ٹیم ڈریکٹر لگایا جائے تو اب مکی آرثر کو ٹیم ڈریکٹر لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ٹیم ڈریکٹر کے طور پر مکی آرثر جو ہیں وہ بظاہر ہیڈ کوچ ہی ہوں گے اور ان کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تین اسسٹنٹ کوچز لگانے کا فیصلہ کیا ہے مکی آرثر ٹیم ڈریکٹر ہوں گے وہ کچھ ٹورز پر پاکستان کو دستیاب ہیں کچھ ٹورز پر وہ پاکستان ٹیم کو دستیاب نہیں ہوں گے تو ان کی ادم موجودگی میں پاکستان کرکٹ بورڈ جو تین اسسٹنٹ کوچز رکھنے جا رہا ہے بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ فیلڈنگ کے لیے برن جو ہیں ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسسٹنٹ کوچ کے طور پر فیلڈنگ کی پوسٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ جو بیٹنگ اور بولنگ کے جو کوچز ہیں وہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ فارنر کوچز ہی رکھے گا غیر ملکی کوچز رکھے گا جو کہ میکی آرثر کو اسسٹ کریں گے اور ساتھ ہی پاکستان کرکٹ ٹیم کے منیجر منصور رانہ جو پچھلے پانچ سال سے ٹیم کے ساتھ کام کرتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے پچھلے پانچ سال میں کوئی پاکستانی ٹیم کے اندر کنٹروورسی نہیں دیکھنے میں آئی کسی قسم کا کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں دیکھنے میں آیا اور نہ ہی پاکستانی کرکٹر کسی نیگٹیو ایکٹیوٹی کے اندر منصور رانہ کے دور میں انوالو ہمیں نظر آئے ہیں سو ان کا بڑا شاندار دور رہا اور مشکل حالات تھے پاکستانی ٹیم کے اوپر اور جو سب سے ٹف جو منصور رانہ کی منیجر شپ میں پاکستان نے ٹور کیے وہ انگلینڈ کا کیا کوویڈ میں اور پھر نیوزی لینڈ کا بھی کوویڈ کا ٹور تھا جہاں پر پاکستان کے آٹھ پلیئرز کوویڈ سے پوزیٹیو آئے تھے اور ٹیم کو ایک ہوتل کے اندر کرنٹائن کرنا پڑا تھا اور بلکل ٹیم کی دس پندرہ دن تک کسی قسم کی کوئی مومنٹ نہیں تھی یہاں تک کہ ہوتل کی لوبی میں بھی پلیئر نہیں آسکتے تھے اس دوران پلیئرز کی منٹل ہیلتھ پلیئرز کی منٹل اپروش کو جس طریقے سے منصور رانہ نے اڈریس کیا کیر کی وہ بہت ریمارکبل ہے اور آصف حلی کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا افغانستان کے خلاف شارجہ والے میچ میں اس میں بھی منصور نے بہت قلیدی کردار ادا کیا تھا اور لمبی جو بڑی پننٹی تھی اس سے آصف کو بچایا تھا انہوں نے سو اب ان کی جگہ ریحان الحق جو ہیں اسلام باج یونیٹڈ کے جنرم مینیجر ہیں ان کو ٹیم مینیجر رکھنے کے اوپر اتفاق پاکستان کرکر بورڈ میں ہوا ہے بظاہر آن پیپر ریحان الحق جو ہیں یہ ٹیم مینیجر ہوں گے لیکن ان کو مکی آرثر کے چیف آف سٹاف کے طور پر بھی لکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بیسکلی مکی آرثر کے چیف آف سٹاف ہوں گے جو کہ آن پیپر ان کے پاس ٹیم مینیجر کی پوسٹ ہوگی سو یہ پاکستان کرکر بورڈ نے چینجنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور مکی آرثر جو ہیں وہ پاکستان کی جو ہوم سریز ہے اگینسٹ نیوزی لینڈ فائیو ٹی ٹونٹی فائیو اوڈی آئیز اس میں بھی وہ آن لائن ٹیم کو دستیاب ہوں گے پھر پاکستان نے ایشیا کب کھیلنا ہے افغانستان کے خلاف پاکستان نے شارجہ میں تین ٹی ٹونٹی میچز کی سریز کھیلنی ہے دو ٹیسٹ پاکستان نے جولائی میں سری لنکا کے اگینسٹ کھیلنی ہے وہاں پر بھی مکی آرثر آن لائن ٹیم کو دستیاب ہوں گے اور جو پاکستان نے انڈیا میں اکتوبر نومبر میں ٹی ٹی اور ورلڈ کپ کھیلنا ہے وہاں پر مکی آرثر ٹیم کے ساتھ ہوں گے اور پھر وہ آسٹریلیا میں جو پاکستان نے باکسنگ ڈے ٹیسٹ اس سال پچیس دسمبر کو کھیلنا ہے پھر تین جنوری کو سڈنی میں پاکستان کا ٹیسٹ ہے اور اس سے پہلے ایک ٹیسٹ مائٹ بی بریسمن یا پرت میں ہوگا دسمبر کے تیسری ہفتے میں تین ٹیسٹ میچز کے لیے پاکستانی ٹیم نے اس سال آسٹریلیا کا دورہ کرنا ہے وہاں پر بھی مکی آرثر ٹیم کو دستیاب ہوں گے لیکن جب دوہزار چوبیس کا آغاز ہوگا تو مکی آرثر انگلینڈ ٹور نیدرلینڈ ٹور اور آئیلینڈ ٹور پر ٹیم کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ ایون انگلینڈ میں ہوں گے لیکن وہ آن لائن ٹیم کی ہیلپ کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی جو پاکستان نے امریکہ کے اندر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلنا ہے اس کے بھی امکانات ہیں کہ مکی آرثر شاید ٹیم کو وہاں پر بھی دستیاب نہ ہو پاکستان کرکر بورڈ کے اوپر شدید تنقید کڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ انہوں نے کاؤنٹسی پوسٹ کر دیا ہے اب ہیڈ کوچ کو ٹیم ڈریکٹر کا نام دے دیا ہے بغیر ہیڈ کوچ کے ٹیم کھیلے گی لیکن مکی آرثر جو ہیں وہ موسٹلی اسائنمنٹس میں آن لائن ہوں گے اپنی مرضی کے وہ اسسسٹنٹ کوچز تینات کر رہے ہیں ٹیم منیجر بھی اپنی مرضی کا وہ لے کے آ رہے ہیں اور پاکستان کرکر بورڈ نے اسی طرح کا فیصلہ کیا ہے جو ہم نے کچھ سال پہلے دیکھا تھا کہ مصبا کو تمام ذمہ داریاں دے دی گی تھی لیکن وہ بھی چیز آگے جا کر پھر صحیح طور پر کار آمد نہیں ثابت ہو سکی تھی اور پاکستان کرکر بورڈ کو پھر مصبا والا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا تھا سو دیکھتے ہیں کہ یہ والی جو تبدیلی ہے ٹیم ڈریکٹر والی اور آن لائن ٹیم ڈریکٹر والی یہ کس حد تک کار آمد ثابت ہو سکتی ہے اپنا اپینین ضرور دیجئے گا اس پہ تھینک یو سو مچ